تو میں تو لیتا نہیں ہوں آزان میں لیکن آپ کے چونکہ کال آ چکی تھی تو آزان ابھی شروع ہی ہے تو اس لیے آپ اپنا صرف مسئلہ بتائیں فٹا فٹا آپ کا مسئلہ کیا ہے میں نے بکیہ رکھی ہے تقریبا 20-25 بکیہ رکھی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو جاتی ہے نامات کو ظاہر کوئی نہیں سمجھا رہی تو آپ اس کو چک کرائیں کسی کو ان کو پی پی آر تو نہیں ہے ان بخار ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور جلدی مر جاتی ہے آپ دیکھیں بہتر ہی ہے کسی ڈاکٹر کو چیک کرا دیں اور اچھی طرح وہ جب چیک کرے گا تو بتا دے گا کہ اس کو کیا بیماری ہے بہت ساری بیماریوں ہیں بخار بھی ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے ابھی آزان ہو رہی ہے میری جان اگر برا نام نہ آئے تو میں یہ ڈیٹیل میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں گا تو پھر بھی نہیں بہتر ہی ہے کہ فیزیکلی آپ چیک کرائیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو اور پھون کیا ہوتا ہے اس کا کیا فوڈ پائزنگ اچھا اچھا وہ سن لیں پھر اس کے لیے جو فورا جب بھی ہو تو ان کو جس جب بھی کسی کو فوڈ پائزنگ ہو جائے ایٹروپین لکھ لیں ایٹروپین کے انجیکشن اگر ایٹروپین اس کا مطبع ہے نہیں ایٹروپین بسم اللہ ہم نے میری آذان بھی خراب کی ہے سارا کچھ کی ہے میری جان میری بات سن لیں پلیز خدا کے لیے ان کو اگر تو زہریلا پائزنگ کا ہو تو پھر فورا ایٹرو سٹار یا ایٹروپین سے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور ساتھ ہمو سیل کا آپ ان کو ایک ڈرپ لگاتے ہیں یا اور دوسرا دودھ میں گھی ڈال کے وہ پلا دیتے ہیں اگر زہریلی چیز کھائی ہو زہریلی امادہ کا اثر زائل کرنے کے لیے اور اگر بخار کے لیے آپ آپ فیوو نل یا آپ لے لیں کوئی اور بھی بہت سارے ٹیکیں ہیں اور سیفر کا لگائیں گے ٹیکہ تو اس سے بھی بخار اتر جائے گا انشاءاللہ ٹیک ہے اوکے نہیں میری جان اگر تو ان کو صرف بخار ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں تو اس کو لیے دیکھنا پڑے گا اور اندر کے کیا خون سیاہ ہوتا ہے اچھا اچھا تو آپ اسے آپ کو ایک آپ اس کو ان کو پی پی آر کے انجیکشن لگائیں پی پی آر کا لیے ان کو ویکسین کی ہے آپ پی پی ایس ال کے پی پی ایس ال کے انجیکشن لگا دیا کریں پی پی ایس ال لگائیں اور اللہ فضل کرے گا اور اور زیادہ ہو تو پی پی ایس ال لگائیں اور ساتھ ایکسینل آر ٹی یو کا انجیکشن لگا دیں انشاءاللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ اور ایٹروپین والا تو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پھر پی پی ایس ال کا کریں جی بسم اللہ اور دہی میں تیل ان کو پلائیں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم پہرہ نمبر ایک سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو نو اللہ عبوالعزت کا فرمان ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ان اللہ علا کل شاین قدیر صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں ان اوقات پر 0333-5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ مجھے مجھے مجھے